ہلو اسلام علیکم وائلیکم اسلام فرمائیے سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے بہت مبارک ہوں بہت شکریہ مجھے پتہ چلا ہے مجھے مفتی صاحب اسلام علیکم وائلیکم اسلام مفتی صاحب کیسے آپ ٹھیک تھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ مفتی صاحب میں نے ایک سوال ہے تھوڑا سا سائنس کے متعلق ہے کہ آئی وی ایس کے زیرے جو جنڈر سیلیکشن کی جاتی ہے کیا یہ اسلام میں لیگر ہے؟ میں بہت شکریہ مطلب جو لوگ آج پر جار رہے ہیں کہ جنڈر سیلیکشن کرتے ہیں اپنی مرضی سے بیٹا یا بیٹی کرنا تو یہ اس طرح کا علاج کروانا کیا درست ہے یا نہیں؟ اس سے میرے انمائی فرما رہے ہیں بہت شکریہ یہ آج کل جو آئی وی ایس سسٹم ہے اس سے یہ یہ ڈاکٹرز کے ذریعے کروایا جا سکتا ہے کہ جنڈر کیا ہو مونس ہو یا مذکر ہو لڑکا ہو یا لڑکی ہو پیدائش سے پہلے یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ پوچھ رہی ہے کہ کیا ایسا کروانا جائز ہے؟ مطلب اللہ پہ نہیں چھوڑ دیا جائے کہ کچھ بھی پیدا ہو لڑکا یا لڑکی یا اس کو ڈکٹیٹ کروایا جاتا ہے کہ نہیں جی لڑکا چاہیے جہاں لڑکیاں ہوتی ہیں وہاں لڑکوں کی خواہش ہوتی ہے تو ایسا کر سکتے ہیں پاکیاں ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کو شکریہ اللہ تعالی آپ کو برکت اتا فرمائے آپ لوگ ہماری پرگراموں سے فائدہ اٹھاتے ہیں دعا دیتے ہیں مبارکے دیتے ہیں اللہ تعالی یہ خوشوں کا محل قائم و دائم رکھے اور باقی آپ نے سوال بڑا اچھا کیا ہے اس میں ایسا ہے کہ پہلی بات تو ہے کہ بے شک اس میں شک نہیں ہے کہ انسان کو لڑکے کی خواہش ہوتی ہے بس اوقات بس اوقات لڑکی کی خواہش ہوتی ہے اور یہ سب اللہ تعالی نے اپنے منشہ سے فیصلے کرنے ہوتے ہیں اس لئے قرآن کریم میں اللہ تعالی اشارت فرما دیا اللہ جو ہے جس کو چاہے لڑکیں لڑکیں دیتا ہے اور جس کو چاہے لڑکیں لڑکیں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے لڑکیں لڑکیں دونوں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بانج کر دیتا ہے نہ لڑکیں دیتا نہ لڑکیں دیتا چاروں جو صورتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی خاص جو ہے وہ قدرت کے تحت ظاہر ہوتی ہیں منشا کے تحت ظاہر ہوتی ہیں اب رہا انسان کے لیے لڑکا یا لڑکی کے حوالے سے کوئی تدبیر کرنا وہ تدبیر کرنے میں کوئی مذاقع نہیں ہے تدبیر شریعت کے حدود کے اندر ہونی چاہیے یہ حدود شریعت سے متجابل نہ ہو اگر حدود شریعت کے اندر رہتے ہوئے کوئی تدبیر اگر کی جا رہی ہے تو اس میں کوئی مذاقع نہیں کی جا سکتی ہے لہذا اس تدبیروں کے حوالے سے کوئی مذاقع نہیں ہے باقی اصل منشا تو اللہ ہی کئی ظاہر ہوگا یہ وجہ کہ دنیا میں لوگ تدبیریں کرتے بھی ہیں کہ لڑکے کی تدبیر کر دی اور بظاہر میڈیکل سائنس نے کہہ بھی دیا اگر لڑکا ہوگا پتا چلے آئین ٹائم پہ لڑکی ہوتی ہے کیونکہ میڈیکل سائنس کی جتنی تحقیقات ہیں وہ بھی 99.9 تک تو ایکوریٹ ہیں وہ خود بھی کہتے ہیں لیکن 100% کا وہ بھی یقین نہیں دلاتے وہ ہو سکتا ہے کہ یہ جنڈر چینج ہو جائے ہو سکتا ہے کہ یہ کل کو یہ بیسی جو ہے وہ ابورشن ہو جائے تو ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں تو اس لئے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ یہ کوئی لڑائیت جنگ نہیں ہے انسان تدبیر کے درجے میں ایسی چیزیں کر سکتا ہے اور دنیا میں بہت سے ایسے حوال ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں ایسی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں جیسے خود یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیونکہ جس رات کے اندر یہ نتوہ ٹھہرتا ہے اس صبح میں عورت جس کو دیکھتی یہ پہلی نظر فرمائے کہ بچہ جو اس کی شباعت لے لیتا ہے اس کی شباعت لے لیتا ہے اس لئے آپ دیکھو کہ میڈیکل سائنس نے اسی کو یوں استعمال کیا کہ عورت کو خوبصورت تصویریں دکھاتے ہیں لڑکوں کی تصویریں دکھاتے ہیں خوبصورت محول دکھاتے ہیں تاکہ لڑکا خوبصورت پیدا ہو اس لئے ایسا ہوتا ہے جس رات میں نتوہ ٹھہرے اس رات میں وہ عورت جس کے چہرے کو دیکھتی ہے جیسا خوبصورت ہوگا وہ اس کی چھاپ بچہ لے دیتا ہے تو ایسی تدبیریں پیدا ہوتی ہیں تو اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے تو تدبیر کے درجے میں اگر میڈیکل سینس کے اندر کوئی ایسا سیٹ اپ ہے جس کے اندر یہ تدبیر کی جاتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ حدود شریعت کے اندر ہو حدود شریعت سے باہر نہ ہو کہہ رہی وہ میاں بیوی دونوں کا ہی نطفہ ہو باہر سے کسی کا نطفہ نہ ہو وغیرہ وغیرہ جو چیزیں ہیں تو وہ نہ ہو اور اپنی میاں بیوی کا نطفہ ہو اور حدود شریعت میں رہ کے ہی وہ سارے چیزیں جو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ ملٹیپل جو آپشنز ہیں وہ انسان اختیار کرتے ہیں تو اس میں شرن کوئی مضاقہ نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دینا اور توقع کامل کرنا یہ مومن کی شان ہے اس کو اس کی پروانی کرنی چاہیے کہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں کیونکہ سب یہ ایک نعمت ایک رحمت ہے لڑکے جو نعمت ہوتے ہیں لڑکیوں وہ رحمت کا ہے تو بس یہ بلکہ لڑکیوں کا بینفٹ زیادہ ہے کہ لڑکیاں رحمت ہوتی ہیں رحمت کا تو شکریہ نہ بھی کرو تو بھی قائم رہتی ہے اور نعمت کے ساتھ اصول اللہ نے شکر کا لگایا ہے کہ اس کا شکریہ کرو گے تو نعمت قائم رہے گی لہٰذا جو ہے وہ دونوں طرح کے حوالے لیکن ہمارے باہولر کلچر کے اندر عام طور پر لڑکوں کی خواہش کی جاتی ہے کہ لڑکا ہو اور یقیناً یہ خواہش حیثی ہے کہ جہاں بھی اکرام علیہ السلام کے دلوں میں مچلتی رہی اور اللہ نے ان کی خواہشوں کو پورا کیا تو خواہش کرنا اور شریع تدبیر کرنا اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے بلکل کیا جا سکتا ہے بہت شکریہ جب بہت تینکیو فور ایکسپینیشن بہت خوب